اے گائز ویلکم بیک ٹو چینل اور آج میں بنانے والا ہوئے ایک وائرلیس پاور ٹرانسفر سسٹم جو ٹرپل فائب ٹائمر آئی سی کا یوز کر کے ہم میں اسے بنانے والا ہوں اس کی ورکنگ پلس اس کا سرکٹ میں آپ کو فل ایکسپلین کروں گا اور ساتھ میں کچھ انٹرسٹنگ بھی کریں گے تو میرے ساتھ آپ بنے رہے چلی اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے سرکٹ کی یہاں پر کچھ ٹرپل فائب ٹائمر آئی اسی ہو وہ اس تیبل ٹرپل فائب اوسسلیٹر سرکٹ ہے اگر آپ کو بتانہ کی اس تیبل آسلیٹر کیا ہوتا ہے تو نیٹ پر آپ چیز دیے کی ٹرپل فائب ٹائمر ٹیبر آسلیٹر سرکٹ آپ کو کس سرکٹ سماو جائیں گے اور اگر آپ کو اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے کیا کتنے فرکوینسی پر یہ آسلیٹ کرے گا تو ٹرپل فائب ٹائمر آئی اسی destیبل کیلکولیٹر کرے کے آپ چ lovely وہاں پر آپ کو کچھ پیرامیٹرز آپ کو فیل کرنے ہوں گے اور وہ آپ کو آپ کی فرقوینسی بتا دے گا اور یہاں پر کو میں نے ایک ٹینک سرکیٹیوز کر رہا ہے جس میں میں نے 10-12 ٹرنز کی کوئل بنائی ہوئے اور 4 نینو فیرٹ کا یہاں پر کو میں نے ایک اپسیٹر یوز کیا ہے جو یہ موسفیت ہے یہاں پر کو آئی آئر ایف جیٹ 44 ہے وہ یہ ٹینک سرکیٹ کو ڈرائیو کرے گا اور یہ اتنا ہی ہے یہ circuit کا زیادہ کچھ complicated circuit نہیں ہے اور یہاں پر 20k ہے یہ اس mosfet کے لئے pull down register ہے اور جو یہ 20k کا port دیکھ رہے ہو یہ یہاں پر جو ہماری جو frequency ہے اس کو adjust کرنے کے لئے اور یہ ہمارا circuit لگ بگ 100 kHz سے 600 to 700 kHz تک یہ oscillate کرنے والا ہے اور یہ تو ہو گئی اس کا پورا circuit diagram اب چلے بات کرتے اس کی working کی سب سے پہلے ہمارا جو timer ic ہے وہ oscillate کرے گا 100 kHz پہ تو ہم بعد میں اس میں vary کریں گے اس کی frequency کو اور ہماری جو coil ہے وہ بھی میں نے aprox 300 to 400 kHz پہ oscillate کرنے کے لئے design کیا ہوا ہے اب ہم جو timer ic ہے اس کی frequency کو adjust کریں گے ہماری coil کی regimen frequency کے برابر اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ بینا instrument سے اس frequency پہ oscillate کر رہا ہے کی نہیں تو ہم کیا کریں گے اس کا جو power input ہے وہاں پر کو ہم multimeter سے current measure کریں گے اور ہم potentiometer کو adjust کریں گے جیسے ہم adjust کرنے لگیں گے ہم current کو measure کرتے رہیں گے جیسے ہی آپ کو سب سے minimum current جہاں پر کو دکھ رہی ہے وہاں پر کو آپ اس circuit کو چھوڑ دیجے کیونکہ جو resonance کے case میں جو ہماری current ہوتی ہے parallel LC circuit میں وہ سب سے minimum ہوتی ہے اور اس کا impedance سب سے high ہو جاتا ہے ملہب جو اس کا resistance سے پروائیٹ کرتا ہے circuit کو وہ بہت high ہو جاتا ہے resonance کے case میں تو اس کا مطلب کہ ہمارا ہی جو circuit ہے وہ resonant ہونے لگ گیا ہے یہ تو رہی اس کی working بہت سیمپل principle پر یہ work کرتا ہے اب اس کی secondary coil ہم ایسے ڈیزائن کریں گے ہم کوئی بھی ایک inductor لے لیں گے جیسے میں نے یہاں پر 5 ملی ہنری کا inductor لے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک led connect کر دیں گے جس سے کہ ہم لوگ دیکھ پائیں کہ یہ power transfer ہو رہی ہے کی نہیں یہ تو ہو گیا ہماری پوری working circuit diagram اب چلیے اس کا practical کر لیتے ہیں اور یہ رہا ہمارا circuit اور یہ ہماری ہے primary coil اس کو میں نے 4-5 insulated copper wire کو ساتھ میں wrap کر کے بیلڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پر کو 10-12 turns کی ایک کوئیل ہے اور اس کا thickness 1 mm کے اپروکس ہے اور اس کا جو ڈائی میٹر ہے کوئیل کا وہ 5.5 یا 5 cm کے آسپاس ہے اس کا ڈائی میٹر اور میں اس USB cable سے اس کو پاور دوں گا اور یہاں پر کوئی voltage رہنے والی ہے 5 volt اور secondary coil کے لیے جیسے میں نے پہلے بھولا تھا میں ایک inductor use کر رہا ہوں 5 mH اور ایک LED اس کو ساتھ میں کچھ اس طرح سے ہم لوگ connect کر لیں گے polarity کے آپ tension نہ لیجیے کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی بھی orientation میں اس LED کو یہاں پر کو لگا سکتے ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ sleeve چڑی ہوئی ہے score کے اوپر چلیے اس سے check out کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے اور یہاں پر کو آپ جیسے دیکھ رہے ہو کہ یہ بہت ہی fine copper wire کی وائنڈنگ کی ہوئی ہے اور میں نے اس کو count کیا تھا قریبن یہ 150 to 170 turns ہیں اس میں اور میں نے یہاں پر کوئی ایک coil خود بھی وائنڈ کری ہے اس میں 120 turns ہی ہیں اس میں زیادہ turns نہیں ہو پائے اب چلیے اس کو power on کر لیتے ہیں اور میں پاور کے لیے یہاں پر کوئی اپنا power bank use کر رہا ہوں یہ میں نے پاور اس میں connect کر لیا ہے اب میں اس کے پاس LED رکھنے ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ glow کرتا ہے نہیں یہ دیکھیں کافی صحیح اچھے سے یہ glow کر رہا ہے یہ LED ہے اسی طرح جو میں نے اس کا sleeve نکالا ہوا تھا یہ LED اس کو بھی رکھتے ہیں یہ بھی یلو کھر رکھی ہے اسی طرح ہم لوگ سارے LED اس کو ہم لوگ اس پر رکھ دیں گے تو دیکھیں بلو ریڈ یلو اور بھی ترکے کی LED جیسے میں اس کوئل کو اوپر کی طرف اٹھاؤں گا تو آپ LED کا behavior notice کر رہے ہیں جیسے میں نے اس کو اوپر کی طرف اٹھایا سارے LED glow کرنے بن کر گیا جیسے سائیڈ میں تھی کوئل تو ہلکی سے glow کر رہی ہے جیسے میں جس طرف سے لے جا رہا ہوں جس direction سے میں اس کوئل کو لے جا رہا ہوں اس direction سے یہ glow کر رہی ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کمنٹ سیکشن پر آپ مجھے ضرور بتانا یہاں پر کچھ measurements کر لیتے ہیں یہ edge سے 3 cm دور تک یہ glow کر رہی ہے اور center سے 6 cm کے اسپا سے glow کر رہی ہے ہمارا MOSFET بھی اتنا گرم نہیں ہو رہا بلکل ہرکا سا warm ہے پر اتنا گرم نہیں ہے یہاں پر دیکھو جیسے میں اس کی پاور plug out کر لیتا ہوں تو سارے led بند ہو گئی اسی طرح سے جیسے میں plug in کرتا ہوں سارے led فرچ سے جل جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھنا اور یہاں پر دیکھنا جیسے میں coil down side کی طرف لے گیا تو نیچے کی led glow کر رہی ہے اسی طرح جب میں اوپر کی طرف لے جا رہا ہوں تو اوپر side کی led glow کر رہی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا اسی طرح کی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو میں فیوچر میں لانے والا ہوں چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا شکریہ شکریہ